اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں فیئٹ چھین سو چالیس انیس سن اٹھتر مادل تو یہ ٹریکٹر جو ہے یہ فارس سیل ہے اور باقی سب ڈٹیل جو ہے آپ کو تفصیلیں بتا دیتے ہیں کہ اس کے نمبر کہاں کہا ہے اور باقی کیا کہا ہے مکینیکلی کیسے ہے تو سب سے پہلی بات جو اس کا کرتے ہیں کہ اس کے اس کا نمبر لگا ہوا ہے اور نمبر جو ہے یہ رحیم یار خان کا لگا ہوا ہے زلہ رحیم یار خان اور اس کی موجودہ لوکیشن جو ہے جس اب موجود ہے وہ زلہ اکارا ہے تو اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ ان نارابتہ کر لے باقی ہم آپ کو اس کا ریویو کروا دیتے ہیں مکینیکلی طور پر مکمل فٹ ہے ہر لحاظ سے انجن جو ہے اس کا تقریباً نوے پچانوے پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ پیس لی میں کہہ رہا ہوں کہ ہلکا پھلکا جو ہے نا کام ہونے والا ہوگا بگرنا انجن ٹھائٹ ہے اور ہکچھاتے لگی ہوئی ہے پامپ ڈیزل پامپ بھی جو ہے وہ بھی زبردست ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کی لیکج نہیں کوئی کچھ نہیں اور ٹائر کے حوالے یہ آپ کے سامنے ہے ٹائر کتنے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آئی رہے ہیں تو یہ بھائی صاحب تھوڑے سے کام کر رہے ہیں سپائی کر رہے ہیں مالک صاحب ہیں تو یہ ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیتے ہیں باقی جو ہے ہک وہ بھی لگی ہوئی ہے چھاتے وہ بھی لگی ہوئی ہے بمپر نہیں ہے ٹائر جو ہیں اگلے تھوڑے سے زیادہ کمزور ہیں آئی ٹھنک اور پچھلے جو ہیں وہ کچھ بہتر ہیں لیکن تقریباً دس آنے ٹائر ضرور ہیں جو مالک ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی وہ تیرہ لاکھ ہیں باقی اگر ان سے رابطہ کر لیں موقع پر کوئی کمی بیشی بھی ہوئی تو وہ آپ کو اس حوالے سے تفصیلن گائیڈ کر دیں گے تو آپ دوبارہ سن لیں مارڈل جو ہے یہ انیس سن اٹھتر ہے نمبر جو اس لگا ہوا ہے وہ رہیم یار خان کا ہے لوکیشن جو اس کی ہے وہ زلہ اکارا کی ہے اے مکینی طور پر ہنڈل پرسنٹ ہوکی ہے اوک اچھاتا لگی ہوئی ہے سلف سٹارٹ ہے پمپ اوکی ہے ٹائر آپ کے سامنے تھے تو اگر کوئی دوست لینا چاہتا ہے تو نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور باقی جو بھی اس کا لین دین کا اختیار ہے وہ آپ اپنے طور پر کریں گے ہمارا اس سے کوئی تعلق پاستہ نہیں ہے آپ اپنے طور پر ہی اس ٹیکٹر کا لین دین کریں گے تو نمبر آپ کی سکرین پر بھی ہم شو کر دیتے ہیں ویسے بھی بتا دیتے ہیں نمبر ہے زیرو تری ٹو فور اٹھتر اکونجا پانچ سو ایک یعنی کہ زیرو تین سو بیتالی اٹھتر اکونجا اگر آپ دلچس پر رکھتے ہیں تو دیئے گے نمبر پر رابطہ کر لیں آپ کو انشاءاللہ منا سبٹریکٹر بنے گا ہمارے دوست منا سبٹریکٹر بنے گا ہمارے دا